اگر دان ٹیڑے ہو گئے ہوں تو روزانہ دانتوں پر مسوا کیا کرو تو دانت سیدھے ہو جائیں گے علائچی اور چینی پاورڈر ایک ساتھ کھانا موں کی بدبو کو دور کرتا ہے جن کی آنکھیں بہت زیادہ دکھتی ہوں وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگا کر سوئیں تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی گردے میں ہونے والا درد اور بار بار بننے والی پتھری کے لیے ایک گلاس پانی میں ایک چمچ پیسا ہوا زیرہ ایک لیمون کا رس شامل کریں اس چوس کو دن میں دو بار پیئیں اگر کان میں درد ہے تو سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر روئی تر کر کے کان پر لگائیں الائچی والی چائے پینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے نمک زیادہ کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے چوکلٹ کھانے سے گلے میں خراش ختم ہو جاتی ہے واش روم میں ماچس کی تیلیاں رکھنے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے میدہ نکارہ ہو جاتا ہے ایک تولہ ساگو دانا کو ایک کپ دودھ میں بکا کر صبح شام کھائیں چند دن کے استعمال سے میدے کی کمزوری دور ہو جائے گی اگر آنکھ میں کوئی تنگا چلا گیا ہو اور نہیں نکل رہا ہو تو اس کو نکالے کے لیے آنکھ میں کسٹرائل کا ایک کترہ کنارے پر ڈالیں یہ کترہ آنکھیں اندر نہیں ڈالنا بلکہ کنارے پر ڈالنا ہے تاکہ خود وخود تنگا نکل جائے کیلہ کھانے سے اگر بدحضمی ہو جائے تو ایک دو چھوٹی علائچی چبا لیں تو فوراں ہی بدحضمی ختم ہو جائے گی پانی کی طرح بہتے ہوئے دست بند کرنے کے لیے انار کے چھلکے کا صفو فادہ چمچتین وقت پانی کے ساتھ کھائیں دست بند ہو جائیں گے بواسیر کے خاتمے کے لیے پشاب والی جگہ پر روزانہ تی لگائیں ناریل زیادہ کھانے سے اگر میدے میں جلن یا بھاری پن ہو جائے تو مصری کھائیں تو میدہ ٹھیک ہو جائے گا بعض لوگوں کے پاؤں میں بسینے کی بدبو آتی ہے ایسے لوگ گول بنگن کو کاٹ کر چار ٹکڑے کریں اور ایک کلو پانی میں بکا لیں اس پانی سے پاؤں دھویں بدبو ختم ہو جائے گی مٹاپا دور کرنے کے لیے ایک چمچ شہد خالص نیم گرم پانی کے گلاس میں ملا کر استعمال کریں